اگر ہم بھارت کے تحاس پر غور کریں تو پہلے بھارت کی سیمائیں افغانستان کے پار جا کر ایران کو چھوٹی تھی شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش 980 میں یعنی آج سے قریب 1000 سال پہلے افغانستان پر راجہ جیپال کا شاسن ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ہندو راجہ تھے لیکن مسلمان سلطانوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں ستہ سے باہر کر دیا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے افغانستان بھارت ورش کے نقشے سے باہر چلا گیا اب آپ ذرا ویچار کیجئے کہ آج پیدا ہونے والی بھارت کی پیڑھی کیا اس بات پر کبھی بھروسہ کر سکتی ہے کہ افغانستان میں کبھی ہندو بہو سنکھیک تھے اور وہاں کے راجہ ہندو ہوا کرتے تھے چھٹی شتابدی میں یعنی آج سے قریب 1400 ورش پہلے اسلام دھرم سعودی عرب سے دنیا میں پھیلنے لگا اور یہ اعتحاس ایک ستہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام کا پرسار ہوا ویسے ویسے بھارت کی سیمائیں چھوٹی ہوتی چلی گئی ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن ہے آخری بار بھارت کا نقشہ 1947 میں بدلا جب پاکستان کے روپ میں بھارت کا ایک بڑا حصہ بھارت سے الگ ہو گیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہی پاکستان کا بھی نرمان ہوا یعنی تب بھی بھارت کے ٹوٹنے کی وجہ اسلامی کٹرتا ہی تھی لیکن یہ صرف سو یا دو سو ورشوں کا اعتحاس نہیں ہے پورے تیرہ سو ورشوں تک یعنی ایک ہزار تین سو ورشوں تک بھارت میں ہندووں کا دمن ہوا بھارت پر سب سے پہلا سفل حملہ محمد بن کاسم نے کیا تھا سمیدھان کا نرمان کرنے والے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے اپنی ایک کتاب میں اس اعتحاسی گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس کتاب کا نام ہے پاکستان یا بھارت کا ویبھاجن یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو آج سناوں گا پاکستان اتھوا بھارت کا ویبھاجن ڈاکٹر بھی آر امبیڈکر نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ دیکھئے یہ وہ کتاب ہے اسی کو آج میں کوٹ کرنے والا ہوں آپ کے سامنے بھارت پر پہلا حملہ کرنے والے محمد بن کاسم نے سندھ کی وجہ کے بعد عرب کے خلیفہ حجاج کو ایک پتر لکھا تھا اس پتر میں کیا لکھا تھا اس کا ذکر بھی آر امبیڈکر کی اس کتاب میں ملتا ہے اور کیا اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے اس سمبند میں حجاج کو بھیجے گئے ایک پتر میں محمد بن کاسم کا ایک اُللیک ویچار نہیں ہے راجہ داہر کے بھتیجے اس کے یودھاؤں اور پرموخ عدیکاریوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور مورتی پوجکوں کو یا تو اسلام میں دکشت کر دیا گیا ہے اتھوا انہیں تباہ کر دیا گیا ہے مورتیوں والے مندروں کے ستھان پر مسجد اور انے عبادت ستھل بنائے گئے ہیں کتبہ پڑھی جاتی ہے ازام دی جاتی ہے تاکہ نردارت گھنٹوں پر عبادت ہو سکے تقبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں ہر صویرے شام گونجتی ہیں یہ پتر راجہ کے سر کے ساتھ بھیجا گیا تھا اسے پرات کرنے کے بعد حج نے اپنے سینہ پتی کو نم لکھت پتر بھیجا اب حجاج نے کیا واپس پتر بھیجا وہ بھی سنی انہوں نے لکھا اپنے سینہ پتی کو اس کے علاوہ تم سبھی بڑے اور چھوٹے کو سرکشہ دو شترو اور مطر میں بھید بھاو نہ کرو خدا کا کتھن ہے کہ مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو مورتی پوجکوں سے یہاں مطلب ہے ہندووں کا مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو اپی تو ان کے گلے کٹ دو یہ سمجھ لو کہ یہی مہان اللہ کا آدیش ہے تمہیں ابھیدان دینے کے لیے تورن تیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے تمہارا کام اور بڑھ جائے گا اس کے بعد ان دشمنوں کے علاوہ جو سامان نیسینک ہیں کسی کو نہ بکشو یہ بی آر امبیڈکر کی کتاب ہے بھارت میں ہندووں کے نرسنگھار کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے اور وہ بھی آج ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے ورش 1265 میں ڈلی سلطنت کے سلطان گیاسودین بلبن نے میوات میں ایک لاکھ راجپوتوں کا قتل کروا دیا تھا میوات آج بھارت کے ہریانہ راجعہ کا ظلہ ہے ورش 1303 میں ڈلی کے سلطان علاؤدین کھلجی نے چتوڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندووں کا قتل کر دیا تھا ورش 1353 میں تگلک ونش کے سلطان فیروش شاہ تگلک نے بنگال میں ایک لاکھ اسی ہزار ہندووں کا قتل کروایا اور ورش 1365 سے لے کر 1367 تک دو ورش کے اندر پانچ لاکھ ہندووں کا قتل کروا دیا اس کے بعد ورش 1398 میں تیمور لنگ کی سینہ نے ڈلی پر حملے سے پہلے ایک لاکھ ہندو قیدیوں کی حتیہ کروای مغل سمرات اکبر نے نرسنگ پور میں 48000 ہندووں کا نرسنگھار کروایا تھا یہ جگہ اب مدھر پردیش میں ہے اور ورش 1568 میں اکبر نے چتوڑگڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندووں کو مروا دیا تھا اس حملے میں آٹھ ہزار راجپوت مائلاؤں نے جوہر کر لیا تھا یعنی خود کو مار ڈالا تھا ورش 1338 میں ایرانی حملہور نادر شاہ نے بھارت پر حملہ کر کے دو سال کے اندر تین لاکھ ہندووں کو مروا دیا تھا اس کے بعد ہندووں کو تھوڑی رہت ملی کیونکہ پنجاب میں سکھ اور مہاراشت میں مراتوں نے مغل سمراجے کی نیم ہلا دی لیکن اس کے بعد ورش 1947 کے پہلے بھی ہندووں کے کئی نرسنگھار ہوئے ورش 1921 میں کیرل کے مالابار میں دو ہزار سے زیادہ ہندووں کو مار دیا گیا تھا اس نرسنگھار کی وجہ خلافت آندولن کو بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو کل پوری جانکاری دی تھی اور ورش 1946 میں محمد علی جنہ نے پاکستان کی مانگ منوانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی دھمکی دی تھی تب کلکتہ میں دنگے ہوئے تھے اور ان دنگوں میں بھی سات ہزار سے دس ہزار کے بیچ ہندو اور مسلمان مارے گئے تھے اور اسی سال نوہ خالی میں ہی جنہ کی مسلم لیگ کے اشارے پر دنگے ہوئے جس میں پانچ ہزار ہندووں کو مار دیا گیا تھا نوہ خالی آج بانگلہ دیش میں اس کے بعد جب بٹوارہ ہوا اور پاکستان بنا تب پشمی پاکستان اور پوری بھی پاکستان میں لاکھوں کی سنکھیا میں ہندووں کا نرسنگھار ہوا تھا ہم نے جن اتحاسکاروں کی کتابوں سے ان سندربوں کو لیا ہے ان سبھی کتابوں کا نام بھی آپ کو ان تتھیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی سکرین پر دکھایا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اتحاسکار اور ویدوان بھارت سے نہیں ہیں بھارت کے باہر کے ہیں اور یہ بیورہ یورپی اتحاسکاروں کی کتابوں سے لیا گیا ہے سنگ اور دوسرے کئی ہندو وادی سنکھن ہندووں پر ہوئے انہی اتحاسکاروں کی بات کہہ کر ہندو راشت بنانے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسی کو سمجھانے کے لئے ہم نے آتا ہے